انڈروائیڈ ہے نا پھر اونا ویچے سمہ بھی نے یہودی کمپنیاں کو لو پیکج بھی لیں دے پھر نیٹ بھی چلا دے پھر ساری ساری رات لوکان دیاں ماما پینا بیٹیاں تے بہوان دی عزت نو رسوا کر دے تے برباد کر دے بے حیائی بے شرمی اور بغیرتی تے مشتمل گفتگو تے کلام تے گلن کر دے جدو رات چار پائن دا ٹائم آن دے چپ کے نل تیرے اصحاب جواب دے جان دے نین دا غلبہ ہو جان دے گلن تیریاں مک جان دی ہیں تو چپ کے نل موبائل نو سائلنٹ کرنے یا بند کرنے سیڑ تے راکے سون جاننے اے امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان ذرا میں نو سوچ کے دس او سون تو پہلاں کدھی اک وری بھی سوچے ہی کہ تے میری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تھے نہیں میں توبہ کیتے ہوں بغیر ہی سوچ اللہ میں مالک نو منائیوں بغیر ہی سوچ اللہ میں اپنے اللہ نو راضی کیتے ہوں بغیر ہی سوچ اللہ میں اپنے گناوہ دی توبہ کرن تو بغیر سوچ اللہ میں رون کرلان تو شرمندہ ہون تو بغیر ہی سوچ اللہ ندامت دے آنسو بہان تو بغیر ہی سوچ اللہ میں او تین صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے نوجوان میں انہوں سوچ کے دس قیامت والے دن کیڑا مو لے کے اللہ دی بارگا چاہتے ہو کوئی پرسانے حال ہے ساڑا قبر نو اینہ آسان نہ سمجھیں حشر نو اینہ آسان نہ سمجھیں گناہ گارہ میرے برگیاں نے اپنے پسینیاں میں جی غوتے کھان دیا ہونے ہیں اپنے پسینے چھے کنہ تک پسینہ ہوئے گا کوئی پرسانے حال نہیں جو اپنے آپ نو سنبھال اپنی زندگی دے باقی دن اللہ نو راضی کرنے میں جو گزار اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے میں جو گزار جس چیرے نال تم پیار کر کے اپنے ایمان دا بیڑا گھر کرنے اس چیرے دا حسن پچی تیس سال بعد ختم تم پھر دنجے چیرے دی تلاش پہ چوئیں گا لیکن میں تنو مشورہ دینا آس سارے رال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چیرے دہا نال پیار کری جدا حسن کٹ دا ہی نہیں والا لاخرہ تو خیر اللہ کا منالولا اے حسن ودی جاندہ ہے ودی جاندہ ہے کسے دے وال چنگے لگن توانے بال اچھے لگے میں پیار کرتا ہوں نا نوجوان نا تمہیں ریاکہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑے ہے تینوں ایک کوئی وال چنگے لگنے چاہی دینے جنہوں ظلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والا کیا جاندہ ہے انہ ظلفانہ پیار کر میرا پیغام تیرے واسطے اے وے جیڑی تیرے برابر دیئے نا تی کسے دیوی ہوئے پہن کسے دیوی ہوئے جیڑی تیری ہم عمر برابر دیئے خدا کے بندے اسنو اپنی پہن سمجھے اگر اپنا ایمان بچانا ہی تھے اسنو اپنی پہن سمجھے جیڑی تیرے تو وڈیئے اسنو اپنی ماں سمجھے جیڑی چھوٹیئے اسنو اپنی تی سمجھے بیٹی سمجھے اور اونا دے بارچ اپنی نظر ویچ حیاء پیدا کر اپنی سوچ ویچ حیاء پیدا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں تیری پہن تیری بیٹی دے بارچ دوسرے لوکاندیاں لگام آوے تے دلان ویچ حیاء پیدا فرما دے اگر میری گل نہیں بیٹے سمجھ ہوں دی تے پھر انج سمجھ لو کہ حال پتہ پھر کیوں نا ہے صدا نہ باگیں بل بل بولے صدا نہ باگ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں او جیمے جیمے چوٹا لارا موت کھڑی سر اتے تیرے نالوں لکھان سونے اسے خاک اندر رل ستے بابا فرید الدین گنجے شکر صدا کرتے بیٹے صدا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لے قبرستان گئے کہ وہاں شاہ صاحب قبرستان قبر نو پنجابی تیری آن دے اور کبران بیکھی ہیں نا او تھے نوابان دیا کبران او تھے جگیر داران دیا او تھے چودریاں دیا وڈیریاں دیا لینڈ لاڑ لوگ زمیدار بڑے بڑے نواب تھے پھنے کھان تھے آکڑ کھان جنہاں دی گردنہ ویس سریعے تھے گاڑر آئے سان سوارے ہوتے دبے نا او تھے دبے نا او تھے دبے نا کبران دے حال آن دے نے ویخ فرید دا ٹیری نوجوانو سمجھو میری گال ویخ فرید دا ٹیری او تھے کک پہ اے تھو آوندہ تھے کوئی نہیں ویخیا پر اے تھے لکھ گئے کبران میں چھو نکل کے بار کوئی نہیں آیا لکھ رہے تھے گئے بڑے اس واسطے اپنی زندگی نو سنبھال اپنی جوانی سنبھال یہ جوانی ضائع کرنی واسطے مالک نے نہیں دیتی یہ دیتی اس واسطے کہ توں جوانی دے ذریعے خوک کا دے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس جوانی نو دین اتے قربان کر بدلان ویچ پانی یہ بدلان ویچ پانی یہ اور جند آکھا تو وار دے جوانی آکھا تو وار دے یہ انجویت جانی ہے یہ جوانی اس واسطے دل یاد لئی بنایا تریف لئی زبا اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے نو جوان میرے یہ گلنہ یاد رہنگی ہیں پتہ نہیں من نہیں پتہ تسا میرے پھر صدنا ہے کہ نہیں صدنا پتہ نہیں رابطہ ہونا ہے نہیں ہونا پتہ نہیں پھر موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا لیکن میرے یہ گلنہ یاد رکھے کہ ایک فقیر آیا سی سانو ایک درس دیکھے گیا سی ایک درس میرا یاد رکھے یہ میرا لیسن یاد رکھے یہ میرا سبق یاد رکھے اللہ تعالی مینو تے توانو سچے ستھے عقید دے دے تحت پھر عمل دے بھی توفیق عطا فرمائے عمل دی دنیا میں بہار لے ان دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمَبِينَ